آئیے آج اس موضوع پر بات کرتے ہیں کہ سوشلزم آخرکار ہے کیا بہت سارے لوگ اس چیز پر اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ سوشلسٹ ہیں یا نہیں ہیں مگر میرے تجربے میں خاص طور پر سوشل میڈیا پر لوگوں سے انٹرائیٹ کرتے ہیں وقت مجھے اس چیز کا احساس ہوا بڑی گہرائی سے کہ اکثر لوگ یہ سمجھتے نہیں کہ سوشلزم در حقیقت ہے کیا ہے اس کے معنی کیا ہے بہت سارے لوگوں کے بڑے سارے مختلف قسم کے کنسپشنز ہیں تو میں نے سوچا اس ویڈیو کے اندر یہ کنسپشنز کلیر کریں میں نے ایسا سورس سیلیٹ کیا کہ جس میں جس کے حوالے سے کم سے کم آپ کے ذہن میں یہ کوئی بات نہ ہو کہ میں کوئی بائیس بات کر رہا ہوں لہذا سب سے پہلے تو میں اکسفر دکشنری آف انگلیس سے شروع کرتا ہوں تو اکسفر دکشنری میں سوشلزم کی ڈیفنیشن لکھی یعنی سماد جو ہے یعنی سماد جو ہے یعنی سماد جو ہے وہ ذرائے پیداوار کو means of production کو ذرائے پیداوار سے مراد یہ ہے کہ agricultural land اور factories وغیرہ ان کے اندر جو پیداوار ہوتی ہے اس کی جو ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے اس کا جو تبادلہ ہوتا ہے یہ سب چیزیں کون کنٹرول کرے گا سرمایہ دار کنٹرول نہیں کریں گے بلکہ سوسائیٹی خود کنٹرول کرے گی کمیونٹی خود کنٹرول کرے گی لوگ خود کنٹرول کریں گے یہ ہے سوشلزم کی ڈیفینیشن اکسفرڈ ڈکشنری کے مطابق آئیں کوئی اور ڈکشنری دیکھتے ہیں انسائیکلوپیڈیا بریٹینکا میں بھی یہ بات ہے سوشلزم is a social and economic doctrine that calls for public rather than private ownership اور control of property and natural resources clear ہوگی بات کہ public جب اپنے natural resources کو کنٹرول کرے گی جب اپنے economic resources کو معاشی وسائل کو public خود کنٹرول کرے گی اور publicly کنٹرول کرے گی جس سے مراد یہ ہے کہ اجتماعی طور پر ان کا اس پر کنٹرول ہوگا تو اس کو سوشلزم کہا جائے گا اور اگر ایک چھوٹی سی elite یعنی کہ private property پر اس کا قبضہ ہوگا کہ وسائل پر معاشی وسائل پر تو اس کو ہم کیا کہیں گے capitalism تو یہ بھی clear ہوگی کہ encyclopedia Britannica نے بھی بلکل وہی definition دی کہ جب society یعنی کہ public economic resources کو کنٹرول کرتی اس کو سوشلزم کہتے ہیں آگے چلتے ہیں میریم ویبسٹر ڈکشنری جو کہ امریکہ کی سب سے popular ڈکشنری اس میں لکھا ہے any of various economic and political theories کوئی بھی ان میں سے ایسی political theory ہو سکتی جو یہ advocate کرے collective or governmental ownership and administration of the means of production and distribution of goods پھر بات clear ہو گئی کہ جہاں پہ اجتماعی کنٹرول ہوگا ذرائع پیداوار پہ means of production پہ اور distribution of goods پہ اس کو سوشلزم کہا جائے گا تو عوام کا جب کنٹرول ہوگا عوام کا جب اجتماعی کنٹرول ہوگا resources پہ اسی کو سوشلزم کہا جائے گا آگے چلتے ہیں investopedia جو کہ capitalist کو بڑا پسند ہوتا ہے میں وہاں سے بھی آپ کو quote کر رہا ہوں socialism is a populist economic and political system based on collective common اور public ownership of the means of production again یہ بات ہوئی collective ownership ہوگی common ownership ہوگی public ownership ہوگی کس چیز کی economic resources کی means of production کی آگے چلتے ہیں Stanford Encyclopedia of Philosophy میرا بڑی میری بڑی favorite website ہے جو میں نے history of philosophy کی series بنائی اس میں میں نے ویب سائٹ سے بہت کچھ سیکھا اس میں وہ لکھتے ہیں in contrast to capitalism socialism can be defined as a type of society in which the bulk of the means of production is under social democratic control یعنی کہ جو ذرائع پیداوار کی اکثریت ہے وہ جب عوام کے کنٹرول میں آجائے society کے کنٹرول میں آجائے democratic کنٹرول میں آجائے تو اسی کو ہم socialism کہتے ہیں اس سے بھی بات کلیر ہو گئی ویکی پیڈیا بھی اٹھا کے دیکھ لیں socialism is a political philosophy and movement encompassing a range of economic and social systems اس میں کئی ساری مختلف خیالات ہیں which are characterized by مگر ان میں جو common بات ہے وہ یہ ہے social ownership of the means of production as opposed to private ownership society جو ہے وہ معاشی وسائل پر کنٹرول کرے اسی کو socialism کہا جاتا ہے ہر definition ہر dictionary میں ایک ہی definition آپ کو مل رہی ہے کہ جب society معاشی وسائل کو کنٹرول کرے اس کو socialism کہا جاتا ہے اب آپ پوچھیں گے اچھا جی socialism بنانے کیلئے پھر کیا ضروری ہے یہ تو بڑا اچھا لگ رہا ہے even بہت سارے ہمارے جو اسلامک پارٹیوں کے اندر بھائی مہن ہیں وہ بھی کہیں گے کہ اس میں تو کوئی بری بات نہیں یہ تو کوئی اسلام کی خلاف بات نہیں کہ society جو ہے وہ معاشی وسائل پر کنٹرول کرے ایک چھوٹی سی elite جو ہے ایک چھوٹا سا سرمایہ دار طبقہ کنٹرول نہ کرے یہ تو میرا خیال ہے اکثریت لوگوں کو یہ بات پسند آئے گی تو اس کو بنانے کیلئے کیا ضروری ہے دیکھیں جی capitalist society is controlled by capitalist cdc بات ہے capitalist society کو capitalist کہتے ہیں اس لیے کیونکہ اس کے اندر جو حکمران طبقہ ہوتا ہے جو حاکم طبقہ ہوتا ہے جو حکومت کرتا ہے وہ کون ہوتے ہیں وہ سرمایہ دار ہوتے ہیں اور socialist society کے اندر بالکل الٹ ہوتا ہے کہ جو حکمران طبقہ ہے جو حاکم لوگ ہیں جو حکومت ہیں جو حکم کرنے والے لوگ ہیں وہ کون ہیں وہ ہے working class workers workers سے مراد صرف دہاڑی دار مزدور نہیں یا صرف ہاتھ سے کام کرنا والا مزدور نہیں workers سے مراد تمام وہ لوگ ہیں جو محنت کر کے اپنے روٹی روزی کماتے ہیں آپ دفتر میں محنت کرتے ہیں آپ بینک میں کام کر رہے ہیں آپ جسم سے محنت کرتے ہیں آپ لکڑیاں اٹھاتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں construction کا کام کرتے ہیں آپ سڑکے بناتے ہیں یا آپ دفتر میں بیٹھ کے accounting کا کام کرتے ہیں جو بھی چیز ہے اگر آپ اپنی محنت سے کام کرتے ہیں اور اس محنت سے پیسے کماتے ہیں اور اپنی family کو پورا کرتے ہیں تو آپ basically ہماری definition میں ایک worker ہیں کیونکہ آپ work کرتے ہیں آپ work سے اپنے پیسے کماتے ہیں وہ دوسری لوگ ہیں جو work سے اپنے پیسے نہیں کماتے وہ کس طرح اپنے پیسے کماتے ہیں وہ اپنے سرمایے سے اپنا پیسا کماتے ہیں سرمایہ یا اتنا ہوتا ہے وہ دوسروں کے work کو خرید کے ان سے کام کرواتے ہیں اور ان کی دولت کی بنیاد ان کی اپنی محنت نہیں ہوتی بلکہ ان کی دولت کی بنیاد سرمایہ لوگ ہیں صرف جسمانی محنت کی بات نہیں کر رہا صرف ہاتھ سے محنت کی بات نہیں کر رہا ذہن سے محنت کرنے والے لوگ teachers بھی اس میں شامل ہیں lawyers بھی اس میں شامل ہیں تمام جو لوگ employees ہیں کسی نہ کسی کے کسی قسم کے بھی employee ہو وہ workers کی category میں آتے ہیں تو وہ جب حکمران طبقہ بن جائے جب اختیار ریاستی اختیار اس کے پاس ہو وہ ruling class بن جائے وہ ہی determine کرے کہ society کیسے چلنی چاہیے تو وہاں سے پھر socialism شروع ہوتا ہے یہ ایک اتنی دلچسپ قسم کی بات ہے کہ socialism در حقیقت تمام ان لوگوں کو اقتدار دینا چاہتا ہے جو اپنی مینت سے کام کرتے ہیں اور مینت سے کمائی کرتے ہیں تو یہ کیسے ممکن ہوگا یہ ایسے ممکن ہوگا کہ ایک نئی قسم کی ریاست قائم ہو جو کہ ان لوگوں کی ریاست ہو ان لوگوں کی ریاست سے مراد یہ ہے کہ مینت کشوں کی ریاست ہو مینت کشوں کا سیاسی اقتدار تب ہی قائم ہو سکتا ہے جب محنت کشوں کی اپنی ریاست ہو اب یہ بڑی جیب سی بات لگتی کیونکہ عام طور پر پروپیگنڈا یہ کیا جاتا ہے کہ ریاست جو اس وقت موجودہ ریاست ہے پاکستان کے اندر ایک ریاست ہے امریکہ کے اندر ایک ریاست ہے ریاست سے میری مراد بائی دے ہوئے یہ نہیں ہے جو جو ملک کے حدود ہیں ہم تو سمجھتے ہیں نا پاکستان کی ریاست کا مطلب ہے پاکستان کی جو حدود ہیں جو اس کے بارٹرز ہیں that's not what is meant in political science political science میں جو ہم ریاست کی بات کرتے ہیں تو ہم state کی بات کریں state سے مراد یہ ادارے جن کو ریاستی ادارے آپ کہہ سکتے ہیں تو یہ جو ریاستی ادارے ہیں اس میں فوج بھی ہے اس میں police بھی ہے اس میں judiciary بھی ہے اس میں parliament بھی ہے اس کے اندر police بھی ہے اس کے اندر bureaucracy بھی ہے اس کے اندر federal bureau of revenue بھی ہے اس میں سارے ادارے شامل ہیں education department بھی ہے اس میں healthcare department وغیرہ جتنے ساری ministry ہیں ادارے ہیں یہ سب ریاست کے ادارے ہیں حکومت اور ریاست کے ادارے تو socialism تب شروع ہوتا ہے جب یہ حکومت اور ریاست کے ادارے مزدوروں کے محنت کشوں کے اپنے کنٹرول میں ہوں اب آپ کو عجیب سی بات لگے گی کہ آپ کہیں گے ابھی کس کے کنٹرول میں ابھی ابھی یہ سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کے کنٹرول میں ابھی یہ محنت کشوں کے کنٹرول میں نہیں ہے ابھی یہ بیسیکلی سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کے بنائے ہوئے داریں دیکھیں سرمایہ دارانہ ریاست کیسے قائم ہوئی دنیا کے اندر سرمایہ دارانہ ریاست ایسے قائم ہوئی کہ اس سے پہلے ایک ریاست ہوتی تھی جو کہ فیوڈلز کی ریاست تھی فیوڈلز کی ریاست کے خلاف سرمایہ داروں نے اپنے آپ کو منظم کیا اور فیوڈلزم کو ختم کیا اس کے خلاف باقاعدہ انقلاب برپا کیے جس میں انگلیش کرومویلین ریولوشن تھا گلوریس ریولوشن تھا فرنچ ریولوشن تھا اور کئی آہ ایٹین فورٹی ایٹ کے کئی مختلف ریولوشن تھے وہ ریولوشن کر کے یورپ کے اندر سرمایہ داروں نے آہ اپنی ریاستیں قائم کر لیں اور انہوں نے پھر پوری دنیا پر فتح حاصل کر کے تو اپنی ریاستیں جو ہیں وہ دنیا پر بھی قائم کر لیں ہمارے خطے کے اندر جو ریاست بنی وہ بیسکلی ایسٹ انڈیا کمپنی کے جو مختلف ادارے تھے وہی انڈیا اور پاکستان اور بنگلہ دیش کے جو ریاستی ادارے ہیں ان کی شروعات ایسٹ انڈیا کمپنی کے اپنے اداروں کے اندر ہیں کیونکہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے مغل بادشاہ کو ڈیفیٹ کر لیا اور تمام ریاستی جو اختیارات تھے وہ ایک کمپنی نے اپنے پاس رکھ لیے بشمول اس کے کہ ٹیکس کلٹ کرنا ہے بشمول اس کے فوج بنانی ہے بشمول اس کے بیروکرسی یہ وہ سب کی سب چیزیں جو تھیں وہ ایک کمپنی کے کنٹرول میں تھیں اور وہی ادارے جو اس کمپنی نے بنائے وہ آگے جا کے بریٹش راج کے ادارے بن گئے بریٹش انڈیا راج کے جو کہ سیونٹین ایٹین فیفٹی سیونٹ کے بعد ہم ڈیریکٹلی بریٹش کراؤن میں آگئے تو وہ ادارے جو وہ تھوڑے سے تبدیل ہو گئے فارملی لیگلی سپیکنگ کے وہ ڈیریکٹلی بریٹش کراؤن کے تحت آگئے اور نائٹین فارٹی سیونٹ کے اندر جب ہم آزاد ہوئے تو وہی ادارے اسی طرح سے ہو بہو ان کی وہی شکل ان کی وہی ڈیویزن آپس کے اندر ان کی وہی انڈرسٹیننگ فیلوسفی لاؤ وغیرہ سب چیزیں جو ہیں وہ پاکستان اور انڈیا اور بنگلہ دیش کے ادارے بن گئے تو یہ ادارے جو ہیں جو اس وقت ہمارے پاکستان کے اندر ہیں یہ در حقیقت سرم ایسٹ انڈیا کمپنی نے بنائے تھے اور پھر بریٹش راج کے لیے چلے اور پھر در حقیقت یہ طبقاتی اعتبار سے جس قدر بھی اپنے آئیف کو کہیں کہ ہم تو الیکشن ہولڈ کر رہے ہیں ہم تو بڑے جمہوری ہیں در حقیقت یہ سرمایہ داروں کے ادارے ہیں اس کے برعکس سوشلزم تب شروع ہوتا ہے جب مزدوروں کی جدوجہد ایک نہج پر پہنچ جائے پہلے مزدوروں کی ابتدائی جدوجہد میں وہ چھوٹے موٹے کوئی ٹریڈ یونینز اپنی فیکٹری میں بنائیں گے پھر ٹریڈ یونینز کی فیڈریشنز بنائیں گے پھر کلچرل کمیٹیز بھی بنائیں گے اور قسم کے ہر اپنا شاید میڈیا بھی بنائیں وغیرہ وغیرہ کس چیز کے لیے کس مقصد کے لیے بیسے ہی تو میڈیا ہے ویسے تو یہ سارے ادارے ہیں معاشی ادارے بھی ہیں سیاسی ادارے بھی ہیں مگر مزدور ان اداروں کے برقس اپنے ادارے قائم کریں گے کس مقصد کے لیے کیوں ان کو اپنے ادارے قائم کرنے کیوں ضرورت ہے اس لیے ضرورت ہے کیونکہ وہ اپنے حقوق کے لیے اپنے طبقاتی حقوق کے لیے سرمایہ اداروں کی خلاف جب لڑتے ہیں تو اس حوالے سے پھر ان کو وہ ادارے قائم کرنے پڑتے ہیں جو کہ ان اس لڑائی میں ان کو ان کی مدد کر سکیں اور یہ جب ادارے قائم ہوتے ہیں جو مزدوروں کی لڑائی میں ان کی طبقاتی جد و جہد میں ان کی امداد کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ جب یہ گروہ کرتے ہیں اور بڑے ہوتے ہیں اور جب یہی ریاست بن جائیں تو تب در حقیقت سوشلزم شروع ہوتا ہے لوگوں کا یہ خیال ہے کیونکہ بھٹوں نے چند چیزیں نیشنلائز کر دیا یہ کر دیا وہ کر دیا تو یہی سوشلزم ہوگا یہ سوشلزم نہیں ہے جب تک عوام کا اقتدار اس سنس میں نہ قائم ہو محض اس سنس میں نہیں کہ کوئی بندہ آ جائے الیکشن جی جائے جو کہا کہ دے کہ میں تو مزدوروں کے اقتدار میں بلیف کرتا ہوں مگر ایکچولی جب سوسائیٹی کا سٹرکچر چینج ہوتا ہے اور وہ تمام ادارے جو کہ اس وقت سرمایہ داروں اور جاگرداروں کی کنٹرول میں ہیں وہ حقیقت میں عوام کے کنٹرول میں مزدوروں اور کسانوں کے کنٹرول میں آتے ہیں کیونکہ مزدور اور کسان اپنے ادارے بناتے ہیں ان کے برعکس بلکل اسی طرح جس طرح کسی زمانے میں سرمایہ داروں نے اپنے ادارے بنایا تھے جاگرداروں کے اداروں کے برعکس تو پھر جا کے ایک نئے قسم کی ریاست قائم ہوتی ہے جس کو سوشلس ریاست کہا جا سکتا ہے اور وہاں سے در حقیقت سوشلزم کا سفر شروع ہوتا ہے ختم نہیں ہوتا شروع ہوتا ہے اس کے بعد ایکچولی سوشلزم کی ایکانومی کی کنسٹرکشن شروع ہوتی ہے اور کافی عرصے تک جب مزدور اپنے ادارے قائم کر لیں اور اختیار بھی حاصل کر لیں سیاسی اختیار بھی حاصل کر لیں تو کافی عرصے تک مکسٹ ایکانومی بھی رہتی ہے کیونکہ جو ایکانومک ٹرانزیشن ہے وہ ایک سلو پروسس ہوتا ہے فورن آنکھ چھپٹ میں تو نہیں ہوتا مگر بہرحال وہ پروسس اس پوائنٹ سے شروع ہو جاتا ہے جب مزدوروں کا اقتدار قائم ہو اسی لئے وہ حکومتیں جہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ محنت کشوں کا اقتدار قائم ہو گیا ان کو ہم ایک کیٹیگری میں ڈالتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں سوشلسٹ سٹیٹس ہیں یہ اور وہ حکومتیں جہاں پہ سرمایہ داروں کا سیاسی اقتدار ہے وہ ایک اور کیٹیگری میں جن کو ہم کیپٹل سٹیٹس کہتے ہیں ایکانومیز دونوں کی ہی مکسٹ ہوتی ہیں مگر یہ ایکچول قویشن نہیں قویشن یہ کہ پولیٹیکل پاور کس کے پاس ہے تو یعنی کہ سب سے پہلے یہ کہ مزدور طبقے کے پاس سیاسی اختیار ہو سیاسی اقتدار ہو طبقہ جو ہے وہ پولیٹیکس پہ ڈومینیٹ کریں اچھا جی جب اس کی پہ بات ہوتی تو لوگ کہتے ہیں تو یہ تو آپ ڈکٹیٹرشپ کی بات کر رہے ہیں شاید نہیں بالکل بھی ڈکٹیٹرشپ کی بات نہیں ہو رہی انفیٹ کیپٹلسٹ سوسائیٹی میں جو مائنورٹی ہے وہ اقتدار کے اندر ہے یعنی کیپٹلسٹ جو ہیں وہ اقتدار کے اندر ہے اور وہ مجورٹی کے اوپر رول کرتے ہیں جس طرح پاکستان کو آپ دیکھ لیں ایک کلیسک قسم کی میں سمجھتا ہوں اسکیوز می کیپٹلسٹ سوسائیٹی ہے جہاں پہ ہم اکثر کہتے ہیں ایلیٹ ڈومینیٹ کرتی ہے یہ ایلیٹ کیا ہے یہ کیپٹلسٹ ایلیٹ ہے یا یہ لینڈڈ ایلیٹ ہے لینڈڈ ایلیٹ بھی پارشلی کیپٹلسٹ ہی ہے وہ ایک منصب دار اور پھر ایک جاگیردار ہوتا تھا جو شاہ سوار گھوڑوں کے دیئے ایک جاگی رکھا کرتا تھا مگر اس کا ایکچل کام جو تھا وہ لڑنا لڑنا ہوتا تھا اور جنگ کرنا ہوتا تھا تو یہ جن کو ہم جاگیردار کہتے ہیں یہ کلیسیکل جاگیردار نہیں ہے یہ نیم سرمایہ دار نیم جاگیردار ٹائپ لوگ ہیں بہرحال یہ پوائنٹ نہیں پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان کی ریاست جو ہے وہ بیسیکلی ایک ایلیٹ کے لیے بنی ہوئی ہے ایلیٹ کے ہی اس کے اوپر کنٹرول ہے اور ایلیٹ کو وہ سرف کرتی ہے اور یہ ایسی بات ہے جو سب مانتے ہیں سب جانتے ہیں کہ بھئی ان کو انصاف ملتا ہے ان کے لیے ساری فسیلیٹیز ہوتی ہیں اور غریب کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اس ریاست کے اندر تو ان سب باتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ درحقیقت یہ ادارے جو ہیں سرمایہ دار اور جاگردار کے ادارے ہی ہیں ان کے طبقاتی مفادات کے لیے اور یہی وجہ ہے کہ وہ ان کو ڈیفرنٹ ٹریٹ کرتے ہیں اور عام بندے کو بلکل ڈیفرنٹ ٹریٹ کرتے ہیں تو سوشلس سوسائیٹی کے اندر اُلٹ ہو جاتا ہے اُلٹ سے مراد یہ ہے کہ اس سوسائیٹی کے اندر ایک مائنورٹی ہے ایک اقلیت ہے سرمایہ داروں کی جاگرداروں کی جو کہہ لیں آپ 1% ہے 5% ہے وہ پورے 95% پر 99% پر ان کا اقتدار ہے 95% لوگ جو ہیں نا ان کے پاس کوئی ریل پاور نہیں ہے سوسائیٹی کے اندر پاکستانی سوسائیٹی کے اندر کوئی ریل ان کے پاس پولیٹیکل پاور نہیں ہے چار پانچ سال بعد الیکشن میں وہ ووٹ ڈال دیتے ہیں مگر الیکشن بھی انہیں لوگوں کو ڈالتے ہیں جو اس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں سرمایہ دار جمہوریت کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے it is the best democracy money can buy ٹھیک ہے نا یہاں پہ پیسہ چلتا ہے الیکشن میں کھڑا ہونے کے لیے لوگ مجھے کہتے ہیں ڈاکٹ ساب آپ کیوں نہیں الیکشن میں کھڑے ہوتے ہیں بھئی سیدھی سی بات ہے میرے پاس اتنا پیسہ ہی نہیں کہ میں اس قسم کے بڑے الیکشن کے اندر کھڑا ہوں جاں میں کروڑوں روپے جو خرچ کر دوں اور پھر جس طرح کروڑوں روپے خرچ کر کے لوگ الیکشن میں آتے ہیں پاکستان کے اندر کروڑوں روپے کیا اربوں روپے کماتے بھی ہیں کرپشن کے ذریعے تو میرے پاس نہ تو اس طرح کا پیسہ ہے نہ مجھے کوئی شوق ہے کہ میں اس قسم کی فیلال کرپشن کروں کبھی بھی نہیں کرپشن کرنی کرپشن کا مجھے کوئی شوق نہیں مگر پوائنٹ یہ ہے کہ فیلال مجھ سے یہ کام نہیں ہو سکتا اس وجہ سے میں اس میں نہیں حصہ لیتا مگر میں آپ کو بتا یہ رہا ہوں educate یہ کر رہا ہوں کہ basically اس قسم کی capitalist society کے اندر جہاں پہ wealth کی اتنی زیادہ inequality ہوتی ہے وہاں پہ obviously بات ہے کہ جو wealthy ہے وہی elections پہ بھی dominate کرتا ہے وہی ریاست پہ بھی dominate کرتا ہے وہی اچھے وکیل خرید کے law پر بھی dominate کر سکتا ہے وکیل کیا یہاں پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ judge بھی خریدے جا سکتے ہیں معذرت کے ساتھ برا نہ منائے آپ آپ تھانے دار بھی خریدے جا سکتے ہیں انصاف جو ہے وہ خریدہ جا سکتا ہے اقتدار بھی جو ہے وہ بھی خریدہ جا سکتا ہے تو socialist society میں الٹ ہوتا ہے اس sense میں کہ جب لوگ اتنے conscious ہو جاتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے محض اس وجہ سے اس کو vote نہیں دینا کہ یہ بڑا امیر ہے بلکہ ہم نے اپنے طبقے کے لوگ اپنے working class لوگ محنت کش لوگوں کو support کرنا ہے تو پھر جا کے ایک نئی قسم کی جمہوری ریاست قائم ہوتی جس میں majority خود اختیار سیاسی اختیار اور اقتدار حاصل کرتی اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ در حقیقت socialist society کسی بھی capitalist society سے زیادہ democratic ہوتی ہے اس لئے زیادہ democratic ہوتی ہے کہ یہاں پہ اقتدار جو ہے وہ اس 95% طبقے کے پاس ہے جو کہ capitalist society میں کبھی بھی نہیں ہوتا اور یہ historically unprecedented بات ہے دیکھیں تاریخ کو اٹھا کے آپ دیکھیں گے جتنے بھی ادوار آپ کو نظر آئیں گے اس کے اندر ہمیشہ ایک minority نے majority پر حکومت کی ہے socialism ایک نیا فلسفہ ہے جو پہلی دفعہ یہ کہتا ہے کہ majority جو ہے وہ rule کرے majority تب بھی rule کر سکتی ہے جب majority میں اتنی awareness ہو کہ وہ اپنے rights بھی جانے اور وہ unite بھی کرے اس بنیاد پر اور یہ بڑا رمبا اور مشکل process ہے یہ اصل کام ہے socialistوں کا کہ وہ majority کو اتنا educate کر دے کہ وہ اپنے حقوق کے لئے لڑ سکیں اچھا جی آپ پوچھیں گے پھر elections کے بارے میں کیا کریں گے absolutely ہم dictatorship میں believe نہیں کرتے ہم believe کرتے ہیں کہ اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 95% لوگوں کی حکومت قائم ہونی چاہیے تو socialist believe in the principle of democracy in fact ہم یہ believe کرتے ہیں کہ یہ principle زندگی کے ہر شو بے کے اندر اپلایا ہونا چاہیے student unions بہال ہونے چاہیے trade unions ہونے چاہیے civil society organizations ہونے چاہیے جس طرح باہر کے اندر elections ہوتے ہیں ہر level پہ elections ہونے چاہیے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ even legal processes کے اندر it should be opened up to judiciary even should be opened up to democratic opinion and so on so forth تو ہم totally یہ believe کرتے ہیں bureaucracy بھی جو ہے اس کے اندر جس طرح کی اس قسم کی افسر شاہی اس کو ختم ہونا چاہیے اس کو democratic بننا چاہیے تو ہم union council سے لے کے national assembly تک یہ believe کرتے ہیں elections ہونے چاہیے اور یہ بھی نہیں کہیں پہ بھی لکھاوا کہ کوئی one party state ہونا چاہیے بلکل بھی نہیں مختلف political parties اس کے اندر contest کریں مختلف candidates جو ہیں وہ ایک seat پر contest کریں ملٹی party elections ہوں ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی باہر کی قوت کو یہ حق حاصل نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کسی بھی sovereign country کے اندر elections کو manipulate کریں کوئی ایسی سیاسی party کھڑی کر دے جو کہ باہر کے پیسوں کی بنیاد پر کھڑی ہو اور جو کہ ملک کے sovereignty کو challenge کریں اس کے علاوہ جو تمام party اپنے لوگوں سے اپنی عوام سے وفادار ہیں جو اس 95% کی representation کرتی ان کو پورا پورا حق ہونا چاہیے کہ وہ ان elections کے اندر حصہ لے سکیں نیشنل question پہ ہم کہتے ہیں ہم کہتے ہیں socialist stand for the complete equality of all nations تمام قومیں جو ہیں ایک socialist ریاست کے اندر ان کے برابر کے حقوق ہونے چاہیے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام آباد کے اندر جو ڈی آئی تو آپ کو لگے کہ جیسے آپ کسی اور صدی میں پہنچے میں کسی اور ملک میں ہیں کسی اور time zone کے اندر ہیں ہاں اتنی سخت اور اتنی extreme قسم کی poverty آپ کو نظر آئی گی تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح ملک نہیں چل سکتے اس طرح کوئی society نہیں چل سکتے تمام urban اور rural areas کے اندر جو incomes کا فرق ہے ہم سمجھتے ہیں it's too much it's too high اس طرح سے یہ اتنا فرق نہیں ہونا چاہیے اور مختلف provinces کے درمیان یعنی مختلف nationalities کے درمیان جو اتنی income inequality ہے education inequality ہے health care inequality ہے political rights کی inequality cultural rights کی inequality political representation کی relations یہ ختم ہونے چاہیے اور مزید ان کو ختم کرنے کے لئے ہم یہ believe کرتے ہیں کہ اگر ہمیں اقتدار ملے تو ہمیں بہت ساری ایسے policies اپنانی پڑیں گی جس کے نتیجے میں تاریخی اعتوار سے ظلم و زیادتی اور استحصال کیا گیا دوسرے صوبوں کے ساتھ اور دوسری قوموں کے ساتھ اس کو ریڈریس کرنے کے لئے بہت عرصہ ہمیں کام کرنا پڑے گا مثال طور پہ بلوچستان ہم سے کتنا پیچھے ہے خیبر پختون خواہ میں اتنی ایکسٹرین قسم کی پاورٹی ہے سدن پنجاب کے اندر جس قسم کی پاورٹی تو ہمیں کئی ڈیکیڈ سے کام کرنا پڑے گا کہ جو وسائل اسلام آباد اور لاہور بغیرہ کے اندر اور کراچی کے اپر کلاس ایریاس کے اندر مل جاتے ہیں وہی اسی قسم کی فسیلیٹیز پورے پاکستان کے ہر پنڈ پنڈ میں پہنچانا ہم سوشل سمجھ دیں کہ ہمارا فرض سوپیریئر سمجھیں اور دوسرے لوگوں کی کلچر اور لینگویج کو سمجھیں کتہی طور پر اس کی کوئی جازت نہیں سوشل تمام لینگویج کلچر کی ایکوالیٹی پر ہم بلیف کرتے ہیں ہم یہ سمجھ دیں کہ کوئی بھی ریاست ہو سرمایہ دارانہ ریاست ہو یا سوشل ریاست ہو اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی بھی قوم کی اکثریت کو دبا کر گن پوائنٹ کی زور پہ جو ہے وہ فورس کرے کہ بھئی آپ نے ہمارے ساتھ جنہ ہے اور اس طرح رہنا ہے نہیں ہم اس قسم کی ریلیشنز میں نہیں بلیف کرتے ہیں ہم بلیف کرتے ہیں کہ رزا کارانہ تعلقات ہونے چاہیے اور اتحاد ہونا چاہیے جب ہم اچھا کریں گے دوسروں کے لئے تو تب وہ آپ کے لئے بھی اچھا کریں گے ہم ان لوگوں کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں جب آپ ان کو ایکس غلطیاں ہیں ان کو کریں ان کو کریں اور اور دباتے رہے اور ملیٹری آپ کرتے رہے ایبسلوٹلی نوٹ اس کا اصل سلوشن یہ ہے کہ آپ جو غلطیاں ہیں ان کو ریڈریس کریں ان کو کریٹ کریں اور پھر آپ خود دیکھیں گے کہ ہم ان سے تعلق چاہتے ہیں ہم سوشلسٹوں سے تعلق چاہتے کیونکہ سوشلسٹوں نے وہ تمام پولیسی جس کے نتیجے میں ہمارا استحصال ہو رہا تھا ہمارے کلچر ہماری لینگویج کو تباہ برباد کیا جا رہا تھا ہماری شخصیت ہماری حیثیت ہماری شناح کو تباہ برباد کیا جا رہا تھا انہوں نے ان تمام چیزوں کو ٹھیک کیا اگر آپ اکثر سوشلسٹوں پہ یہ الزہم لگتا رہتا ہے کہ آپ دہریت پھیلانا چاہتے ہیں آپ ایتھی ازم پھیلانا چاہتے ہیں تو میں آپ بتانا چاہتے ہوں کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ سوشلسٹ تمام مذہب کی رسپیکٹ کرتے ہیں اس کی وجہ یہ کہ ہمارا نکتہ نظر یہ ہے دیالیکٹیکل مٹیریلزم اور ہیگل سے لے کے مارکس تک کا نکتہ نظر یہ کہ جو مختلف ریلیجنز ہیں پوری انسانی تاریخ میں تمام مختلف سیویلائزیشنز میں جو اگزیسٹ کرتے آئے ہیں ہر ریلیجن نے سوسائیٹی کو آگے کی طرف آگے کی طرف پراغریس کی طرف ہسٹری کو آگے کی طرف لے کے گئے ریلیجن اس لیے ہم ریلیجن کی ڈسرسپیک بلکل نہیں کرتے ہم سمجھتے ہیں کہ جو جتنی بھی سوسائیٹی تھی چین کو لے لیں تو ایسی بات کروں گا جو کہ کانٹرویشل بھی نہیں آپ کو لگے گی تو کنفیوشن ازم کا ایک بڑا میں سپین اور یورپ کی ڈیویلیپمنٹ میں اس کا کردام کرسچینٹی کا کردار جوٹیزم کا کردار ہر ریلیجن کا اہم کردار اس لیے تمام جو پروفٹ ہیں ان کو ہم گریٹ ریولوشنری فگرز آف ہسٹری سمجھتے ہیں جنہوں نے تاریخ کے پیئے کو آگے دھکیلا انسانوں کو انسانیت سکھائیں انسانوں کو تہذیب یافتہ بنایا انسانوں کے اندر علم پھیلائے انسانوں کے اندر روشنی پھیلائے انسانوں کے اندر انصاف کا پیغام پھیلائے اور آگے ہسٹری کو پروپیل کیا اس لیے ہم کسی بھی مذہبی شخصیت کے حوالے سے کوئی بھی ایسا نکتہ نظر نہیں رکھتے کوئی بھی ایسا نکتہ نظر نہیں رکھتے جو کسی بھی اعتبار سے کسی بھی مذہبی شخصیت کو کو ڈس ریسپیکٹ سے ٹریٹ کرے ہم تمام کو ریسپیکٹ سے ٹریٹ کرتے ہیں پھر لوگ کہتے ہیں کہ اچھا مگر آپ برملہ کہتے ہیں کہ آپ سیکلر ہیں تو سیکلر ریزم تو پھر ریلیجن کے خلاف نہیں ہے کیا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سیکلر ریزم کا مطلب یہ ہے کہ ریاست کا مذہبی امور سے کوئی تعلق نہیں ہوگا اس سے ہماری مطلب یہ کہ ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوگا اس سے ہماری مراد یہ کہ ریاست ہے تو کوئی دوسری طرف سنی ہے کوئی احمدی ہے کوئی بریلوی ہے کوئی سیکھ ہے کوئی ہندو ہے کوئی ایتھی ہے تو کوئی کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہو ریاست جو ہے ان کے درمیان کوئی کسی قسم کا امتیازی سلوک نہیں کرے گی ریاست تمام مذاہب کے لوگوں کو بالکل ایکوالٹی سے ٹریٹ کرے گی کوئی کرسچن ہو یا مسلم ہو ریاست جو ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام جو لوگ اس ریاست کے اندر رہتے ہیں ان کی مال اور جان اور زندگی کوئی تحفظ دے اور کسی قسم کا امتیازی سلوک کسی 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 میرے لیے تو سب سے بڑی مثال عبدالستار عیدی کی ہے کہ عیدی صاحب نے کسی نے یہ کہا کہ کوئی کرسچن مر رہا ہو یا کوئی نون مسلم مر رہا ہو تو آپ کی ایمبلنس کو پہلے مسلمانوں کی مدد کرنی چاہیے تو عیدی صاحب نے کہ میری ایمبلنس آپ سے زیادہ مسلمان ہے کیونکہ میری ایمبلنس تفریق نہیں کرتی امتیاز نہیں کرتی کہ کوئی بندہ اگر ضرورت مند ہے تو پہلے اسے یہ پوچھا جائے کہ مسلمان ہو یا کرسچن ہو یا کیا ہو تو یہ وہ اصول ہے جو ہم اپلائے کرنا چاہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں پوچھیں گے کہ کسی ضرورت مند کے اعتبار سے کہ آپ کا مذہب کیا ہے اس کی بنیاد پہ ہم آپ کو رائٹس پروائیڈ کریں یا آپ کی مدد کریں جو بھی ضرورت مند ہے جس بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہم سمجھتے ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کو سرف کریں ریاست کا مقصد ہے کہ وہ عوام کو سرف کریں عوام کا مقصد نہیں کہ ریاست کو سرف کریں سوشلزم کے اندر ریاست سرف پیپل اندر جو پیپل ہیں نا وہ مختلف ریلیجز بھی اسے تعلق رکھتے ہیں تو ہم کسی بھی ایک ریلیجز بھی کو کسی بھی ایک نیشنلیٹی کو کسی فکے پر ترجیح دے کر کسی قسم کا کوئی امتیازی سلوک نہیں پیدا کرنا چاہتے کیونکہ اس سے لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں اس سے توڑ پھوڑ پیدا ہوتی سوسائیٹی کے اندر اور ایک دائیورس سوسائیٹی کے اندر یونٹی نہیں پیدا ہو سکتی اس طرح سے یونٹی پیدا کرنے کیلئے ضروری ہے کہ مختلف مسلقوں کے درمیان مختلف فقہوں کے درمیان مختلف مذاہب کے درمیان ٹوٹلی ایک نیوٹرل قسم کی پوزیشن رکھے اور سب کی خدمت کرنا ریاست کا فرض ہے پھر مزید یہ ایک سوشل سٹیٹ جو ہے وہ ٹوٹل فریڈم آف کانشنس کو گیرنٹی کرتی ہے یہ آپ کا ٹوٹل رائٹ ہوگا کہ آپ پہ کسی قسم کی پابندی نہیں ہوگی سوشل سٹیٹ کے اندر کہ آپ ریلیجن کو پریچ کر سکیں لوگوں تک اپنا پہنچا سکیں جو بھی ریلیجن اور اگر آپ کوئی ریلیجن نہیں ہے تو یہ بھی آپ کا رائٹ ہے کہ آپ کہتے ہیں بھی میں کسی ریلیجن سے کوئی تعلق نہیں رکھ چاہتا یا میں کسی ریلیجن ورشپ میں شامل نہیں ہونا چاہتا یہ بھی آپ رائٹ ہوگا کہ لوگوں کو دعوت دے سکتے دعوت دینا بھی آپ کار رائٹ ہے اس میں ٹوٹل فریڈم آف کانشنس ہے کسی بھی ریلیجن پر کسی قسم کی پابندی لگانا سوشلزم کے بنیادی حصول کے خلاف ہے لوگ یہ اکثر کہتے ہیں مگر یہ فلانی مثال دیکھیں اگر ریلیجن کو کوئی مس یوز کرے اس مقصد کے لیے جاگرداری ایکسپلائٹیشن کو قائم کرنا چاہے کسی کو ایکسپلائٹ کرنا چاہے ریلیجن کے نام پہ تو ہم اس ایکسپلائٹیشن کے خلاف ضرور ہوں گے چاہے وہ ریلیجن کے گارب میں کی جائے یا وہ سوشلزم کے بھی کپڑوں کے اندر کی جائے تو ہم ایکسپلائٹیشن کے خلاف ہیں ریلیجن پر سے کے اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ کوئی بھی بندہ اگر مسلمانوں کی خلاف کرسچن کی خلاف عیسائیوں کی خلاف ہندووں کی خلاف سکھوں کے خلاف مذہبی گراؤن پر نفرت جو ہے وہ اس کی چنگاری لگانے کی کوشش کرے اور کمیونٹیز کی آپس میں لڑائی کروانے کوشش کرے تو یہ قطعی طور پہ ہم allow نہیں کریں گے ظاہری بات ہے کیونکہ ہم اپنے ملک و قوم کے اندر اپنے کثیر قومی ریاست کے اندر تمام مزہ ہے تمام قوموں کے درمیان امن و امان چاہتے ہیں تو کوئی بھی اگر وہ امن توڑے گا تو ہم اس کو منع کریں گے اور اس کو پکڑیں گے مگر اس میں ہمارا جو مقصد ہوگا وہ یہ نہیں ہوگا کہ کسی بھی ریلیجیس کمیونٹی کو پرسیکیوٹ کرنا مگر مقصد یہ ہوگا کہ وہ پیس فل سوسائیٹی کو قیام کرنا جو کہ پراؤگریس کر سکے What about women's rights Socialists believe in complete equality نہیں ہے کیونکہ عورتوں بچے پیدا کرتی ہیں تو ان کو کچھ ایکسٹرا سپورٹ کی بھی ضرورت ہے جو کہ مردوں کو نہیں ہے ان فیکٹ تو ہم تو سمجھ تیں complete equality of opportunity ہونی چاہیے یونیورسٹیز کے اندر سکول کے اندر ایڈیوکیشن کے اندر جابز کے حوالے سے مرد بھی کام کریں عورتیں بھی کام کریں دنیا کے تمام شعبوں میں زندگی کے تمام شعبوں میں عورتوں کے لئے دروازے کھلے ہونے چاہیے ماہ سوائے ان شعبوں کے جہاں پہ عورتیں شاید خود انتخاب کریں کہ یہ کام میں نہیں نہیں کرنا ٹھیک ہے وہ نہ کریں مگر اس کے علاوہ جہاں عورتیں خود انتخاب کرے کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے یا نہیں کرنا چاہتی تو وہ اس کو چھوڑ دیا جائے مگر باقی تمام دروازے جو ہیں وہ کھلے ہوں بلکل کسی بھی شعبے میں دروازہ بند کرنے کی ضرورت نہیں اور یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ یہ مردوں کا کام ہے یہ عورت نے نہیں کرنا کیوں اگر عورت سمجھتی ہے کہ وہ کر سکتی ہے اور کرنا چاہتی ہے اور سیکھنا چاہتی ہے اور اپنے آپ کو develop کرنا چاہتی ہے اور وہ ہنر سیکھنا چاہتی ہے تو وہ تمام دروازیں تمام عورتوں کے لئے کھلے ہونے چاہیے ان کو opportunity ملنے چاہیے نہ ہی صرف یہ بلکہ socialist believe that the work of child raising must not fall disproportionately on women میں نے جیسے شروع میں کہا کہ عورتیں جو ہیں وہی بچے پیدا کرتی ہیں اور ابتدائی پرورش بھی ماہی کرتی ہے اور اس کے نتیجے میں تقریبا تمام society بشمول سرمایہ دارانہ سماج کے اندر عورتوں پر سارا بوجھ آ جاتا ہے بچوں کی دیکھ پال کا اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک عورت چار پانچ بچے فرض کریں بھی زندگی پیدا کرتی نہ تو وہ اپنا کریر کر سکتی کبھی کبھی بوجھ چھوٹ جاتی ہے کیونکہ تمام بوجھ وہ عورت پہ آ گیا اب مرد اس کا خامن ہو سکتا ہے کہ اگر وہ رئیس ہو تو اس بوجھ میں مدد کر دے کچھ میں مدد کر دیتا ہوں اسکول بچوں کو بھیجوں گا اس کے پاس پیسے ہیں تو اپنے پیسے سے کچھ نہ مدد کر سکتا مگر اکثر یہ تو ایسے نہیں نا ایٹی پرسنٹ ہاؤس ہولڈز کے اندر یہ سارا بوجھ عورت پر ہی ہوتا ہے اور مرد وہ تو آٹھ گھنٹے بارہ گھنٹے باہر دردر کی ٹھوکرے کھا رہا ہوتا چار پیسے اکٹھے ہو جائیں وغیرہ وغیرہ تاکہ بچوں کے لیے پیٹ بھر سکیں اور گھر بار جو وہ چل سکے وہ اس پوزیشن میں نہیں ہوتا اکثر کہ وہ کچھ یہ بوجھ جو ہے اس میں شیئر کر سکے اگرچہ اس کو پھر بھی کوشش کرنی چاہیے کہ میکس جس بھی پوزیشن میں وہ شیئر کر اس بوجھ میں تو پھر کیا سلوشن ہے اس چھوٹے چھوٹے بچے ہیں چلو پانچ سال کا بچہ چار سال کا بچہ تین دو سال ایک دو سال کا بچہ وہ کیوں نہ دفتر جائے مگر دفتر کے اندر اگر دیک کیئر سنٹر ہو تو بچہ وہاں پہ کھیل کود سکتا ہے دفتر میں کام بھی کر سکتی پاکستان میں اس کا کوئی تصور ہی نہیں پاکستان میں ایسے ہوتا ہی نہیں مگر آپ کو پتہ سکینڈنیویم کنٹریز میں بھی ایسے ہوتا ہے جہاں جہاں سوشل طاقت پر رہے وہاں پہ ایسے دیک کیئر سنٹرز ورک پلیسز کے اندر قائم ہوتے اور پھر ہم سمجھتے ہیں آبیسلی فری ایڈوکیشن ہونی چاہیے بچوں کے لیے فری ایڈوکیشن ہونی چاہیے تمام ایڈلٹس کے لیے کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا انہوں نے میرے بارے میں جھوٹا پروپاگینڈا بھی کیا کہ جیسے میں کوئی پرائیوٹ ایڈوکیشن کو سپورٹ کرتا ہوں ہرگز نہیں میں ٹوٹلی اس چیز کو سپورٹ کرتا ہوں کہ تمام لوگوں کو ایڈوکیٹ کرنا اور فری ایڈوکیٹ کرنا ریاست کی ذمہ داری وہ ایک فکرہ میں نے بولا تھا اس سینس میں صرف کہ ٹرانزیشن کے اندر ٹرانزیشن کرنے کے لیے ایک ابتدائی دور کے اندر ایک مختصر تبدیلی کے دور کے اندر ہم تھوڑی بہت اس چیز کو allow کریں مگر ایکچولی سوشلیزم کے اندر ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جو انیویٹیبل پروگرس ایڈوکیٹ ہے اس میں ایڈوکیشن کو ایک کموڈیٹی نہیں ہونا چاہیی اس میں ایڈوکیشن ٹوٹلی فری فور ایوریون ہونی بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ میں ان پروفیسرز میں شامل ہوں جنہوں نے ایڈوکیشن کو پبلک کیلئے ایویلیبل کیا ہے فور فری اور اس میں سے کوئی پیسہ پوسہ بھی نہیں میں نے کمایا میں نے ہسٹری اور فیلوسیفی کے لیکچرز مطلب میرے تو شاید ہزار سے زیادہ ایکیڈیمک زندگی کے اندر مور دن ایویلی پروفیسر تو بہرحال ایڈوکیشن شوڈ بی فری فور آل چیلرن فور آل ایڈالٹ یعنی کہ آگے کی عمر میں بھی اگر آپ ایڈالٹ بھی ہوں اور آپ چاہیں کہ تعلیم حاصل کرنا چاہیں پی ایچڈی کرنا چاہیں آپ پچاس سال ہو ساٹھ سال ہو تب بھی آپ کے پاس یہ opportunity ہونے چاہیں اب یہ 8 مارچ آنے لگا اکثر لوگ یہ بات بھی نہیں جانتے کہ 8 مارچ بھی در حقیقت سوشلسٹوں نے شروع کیا تھا یہ capitalists نے شروع نہیں کیا تھا اب انہوں نے اس کو take over کر لیا مگر در حقیقت originally یہ سوشلسٹوں نے شروع کیا تھا sorry بیچ میں فون بجنا شروع ہو گیا live broadcast آپ کیا کر سکتے ہیں اس کو edit بھی نہیں کر سکتے ہیں آئیں جی آگے چلتے ہیں بہت لوگ اعتراز یہ کرتے ہیں کہ جناب socialism sounds good in theory مگر in practice یہ نہیں چل سکتا کیونکہ آپ لوگ absolute equality چاہتے ہیں آپ ہر بندے برابر تنخواہ ہر بندہ برابر ہو برابر برابر تو آپ کی party بھی برابری party تو یہ تو ہو نہیں سکتا ہر بندہ برابر تو نیس برابر 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 نہیں ہو سکتے بھئی یہ سب بلکو درست بات fraternity اور وہاں سے ہم socialist نے بھی اپنا لیا مگر equality is not our slogan یہ مارکس نے لکھا ہے سو socialist جو ہیں وہ اس slogan کو reject کرتے ہیں ہم equality کیلئے کام نہیں کر رہے ہیں ہم بلکہ اس کو یوٹوپیا ہی تصور سمجھتے ہیں ہم جس چیز کے لئے کام کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ معاشی وسائل جو ہیں وہ سماج کے اجتماعی اختیار میں آئیں محنت کشوں کے اختیار میں یہ ہمارا main slogan ہے اور اس کے پیچھے جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم معاشی استحصال کا خاتمہ چاہتے ہیں ایکچول ہمارا goal equality نہیں ہے ہمارا goal یہ ہے کہ وہ جو استحصال کے نتیجے میں قائم ہوتی اس کا خاتمہ ہونا چاہی ہمارا goal جو ہے end of exploitation ہے استحصال کا خاتمہ equality ہمارا goal نہیں لوگ کہتے ہیں سر آپ تو انسیٹیوی ختم کر دیں گے سب کو برابر پیسے دیں گے بھئی کون سی کتاب میں لکھا ہے کہ سوشلس یہ کہتے ہیں کہ سب کو برابر پیسے ملیں گے نہ تو کبھی کسی سوشلس نے برابر پیسے دیے ہیں نہ کسی سوشلس نے یہ کہ ہم برابر پیسے دیں گے ہر بندے کی تنخواہیں برابر ہوں گی یہ ایمی جھوٹا پروپیگینڈا سرمایہ داروں کا پھیلہ اور میں حیران ہوتا ہوں کہ اتنا پروپیگینڈا جب جھوٹ ہو تو لوگ کیوں نہیں سمجھتے کہ بھئی سورس تو مانگو کہ برابر کر دیں گے یہ توٹلی ربیش سوشلزم میں ایڈوکیٹڈ لوگ جو ہیں ان کی تنخواہ زیادہ ہوگی انیڈوکیٹڈ لوگوں کی کم ہوگی تاکہ انسینٹی وہ آپ کے پاس اپنے آپ کو ایڈوکیٹ کریں پھر مزید یہ کہ ہارڈ ورکنگ لوگ جو ہوں ان کی تنخواہ زیادہ ہوگی جو لوگ کم کام کریں ان کی تنخواہ کم ہوگی اگر آپ فرض کریں کہ مہینے کے اندر تیس کے تیس دن جو ہیں وہ کام کرتے ہیں تو ظاہری بات تیس دن کی دیاری کے حساب سے آپ پیسے ملیں گے اور اگر آپ مہینے کے اندر پندرہ دن کام کرتے تو پندرہ دن کی دیہاری کے حساب سے آپ پیسے ملیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ socialism میں everyone gets paid in accordance with the quality and quantity of their work quality سے مطلب یہ کہ آپ کی education rate کیا ہے آپ skill level کیا کام کا اور quantity سے مراد یہ کہ کتنے گھنٹے آپ نے مہیند کی ہے کتنی دیہاریاں آپ نے لگائی ہیں تو یہ ہے کہ آپ نے جتنی مہنت کی ہے اتنے آپ کو پیسے ملیں گے یہ ہے socialism تو سادھا سی بات اس طرح سے میں بیان کروں گا کہ جتنی آپ زیادہ مہنت کریں گے اتنے زیادہ پیسے کمائیں گے اور اتنی زیادہ اپنی زندگی بھی بہتر کر سکیں گے اتنی بہتر اشیا نہیں کرتا جو مزدوروں کا اہست حصال کرتا وہ مالک جو بیٹھے میں جو مزدوروں کا اہست حصال کرتے وہ socialism کے اندر نہیں ہوتے وہ طبقہ جو کہ اپنی دولت کی بنیاد پر اپنی آمدنی کماتا وہ socialism میں نہیں ہوتا تمام لوگ socialism کے اندر اپنی منت کی بنیاد پر کام نہیں کر رہے ہوتے بہت ساری مختلف چیز ہوتے ہیں کئی ریاستی ادارے ہوتے ہیں کئی اور قسم کے trust وغیرہ ادارے ہوتے ہیں جو بنیادوں پر پیدا وار یا کام کر رہے ہوتے ایسا نہیں ہوتے تو مکسٹ اکانومی کیپٹلزم کے اندر بھی آپ دیکھ لیں یورپ کے اندر بھی دیکھ لیں مکسٹ اکانومی ہی ہیں اور چین کے اندر بھی مکسٹ اکانومی ہے اور ایک سیاسی اکتدار ہے میند کش لوگوں کے پاس ان دونوں چیزوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے جس مکسٹ اکانومی میں اکتدار سرمایہ داروں کے پاس ہوتا وہ نہیں ہے ریاستی سیکٹر ایلیٹ سے وہ ایسے طریقے سے کام کرتے ہیں کہ اس میں سے فائدہ سرمایہ داروں کو ہی ہوتا ہے کیونکہ ریاستی اقتدار سرمایہ داروں کے پاس ہوتا ہے تو وہ ادارے جو سرمایہ داری مقصد کے لئے کام کرتے اگرچہ وہ منافع کے لئے کام شاید نہیں کرتے وہ منافع کے لئے کام نہیں کرتے مگر وہ سرمایہ داروں کے طبقاتی مفادات کے لئے کام پھر بھی کر رہے ہوتے ہیں مگر سوشلزم کے اندر اس کے الٹ ہو جاتا ہے کیونکہ ریاستی اقتدار جو ہے وہ محنت کشوں کے پاس ہوتا ہے تو محنت کش جو ہے اس کے اندر وہ ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ اپنے ریاستی اقتدار کیونکہ ان کے کنٹرول میں ہوتا ہے تو ایون وہ کچھ حد تک کیپٹلزم کو allow بھی کر سکتے مگر اس کیپٹلزم پہ محنت کشوں کی کڑی نظر ہوتی اس کو ریگیلیٹ کرتے اس کو ایک فریمورک کپٹلزم بھی ہے مگر کپٹلزم کو انہوں نے ریگیلیٹ کر کے رکھا دبا کے رکھا ہوئے اس فریمورک کی اوپر کون ہے مینت کش لوگوں کی ریاست ہے اس سے بارنی نکل نکلنا اس فریمورک کے اندر آپ کو جکڑ کے رکھا ہو اس کی ایک اور سب سے بڑی مثال جو کے نتیجے میں تباہی اور بربادی ہو چکی ہے تو اس وجہ سے ہم تھوڑی بہت کیپٹلزم کو الاؤ کریں گے ان فیکٹ ایون لینن نے یہ کہ ہم فورن انویسمنٹ کو بھی الاؤ کریں گے آپ کو پتا ہے اس نے کہ فورن انویسمنٹ کو بھی انوائیٹ کر رہے ہیں کہ آئیں اور ان کی ٹیکنیکل نو ہاؤ کو ہم استعمال کر سکیں اپنی سوشلس ریاست کی انڈسٹری کو مضبوط کرنے میں یہ بات میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہی تھی تو اس پہ کچھ ہمارے ٹروٹس کا اس دوست جن کا کام ہی ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر کنفیوزن پھیلاتے رہے ہیں انہوں نے میرے پہ یہ الزام لگا دیا یہ تو بڑی موقع پرستی ہے یہ ہے اور وہ ہے یہ موقع پرستی نہیں ہے یہ وہ پراغمیٹک سٹیپس ہیں جو کہ ہر سوشلس ریاست کو ٹیک اپ کرنی پڑی ہیں چاہے وہ سوویت یونین کی ریاست ہو چاہے چین کی ہو چاہے ویت نام کی ہو چاہے کوئی بھی ریاست ہو کیونکہ کسی کے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہوتی کہ آپ نے ریاست حاصل کر لی تو ٹھک آپ نے چھنکٹکی بجائی اور سوشلس محیشت بھی قائم ہو گئی سوشلس محیشت کے قیام کے حوالے سے ایک پورا تاریخی دور ہے جس کے اندر یہ تبدیلی بتدریج اور سلولی ہوتی ہے اور اس میں ایک سنچری بھی گزر سکتی ہے خاص طور پہ ان ملکوں کے لیے جو کہ انتہائی پسماندہ ہوں جہاں پہ انقلاب مکمل طور پہ نہ ہوا ہو جہاں پہ انڈسٹریل ایزیشن نہ ہو پاکستان ہے اب یہاں پہ انڈسٹریل ایزیشن ایک بہت چھوٹے سی سیکٹر کے اندر باقی پاکستان کے اندر کوئی خاص انڈسٹری نہیں ہے پاکستان کے اندر بیسکلی سمال سکیل مینیفیکچر چھوٹا سیک انڈسٹریل سیکٹر ہے اور بہت تہاشا لیول پہ سمال سکیل مینیفیکچر ہے پورے پاکستان کے اندر اور ایک لینڈی کلاس بھی ہے یہ میری کتاب کلاس سٹرکچر اور پاکستان میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اب اس سکیل سیکٹر کو جب آپ کنورٹ کریں گے سوشیلزم کے اندر تو یہ فوری طور پہ کنورٹ نہیں ہو سکتا تو اس کنورجن کے پروسیس میں ٹائم لگتا یہ ایک مکس اکانومی ہی پہلے بنتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ یہ سوشیلزم کی طرف قدم بڑھاتی سوویت یونین کی اگزامپل دیکھ لیں 1917 کے اندر انقلاب ہوا 1917 کے اندر کوئی سوشیلز اکانومی نہیں کیم ہوئی سوویت یونین کے اندر یہ 1928 کے بعد جب فرس فائی یر پلان جب اکنومی پلاننگ بتدریج انٹریج کی گئے تو اس وقت جا کے سوویت پارٹی نے کہا اب جا کے 1928 یعنی اس 17 میں انقلاب ہوا 1928 میں جا کے سوشیلز اکانومی کی ایکچول کنسٹرکشن ختم نہیں ہوئی شروع ہوئی تو اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ابتدائی مرحلے میں ہم بھی مکسٹ اکانومی چلائیں مگر ایکچول مکسٹ اکانومی کس کے کنٹرول میں ہوگی میں آپ کو گیرنٹی کر کہ اپتا سکتا ہوں کہ اگر 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 کنٹرول ہوگی تو تب موقع بنے گا مگر اگر 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 ہم بھی مکسٹ اکانومی کے خلاف نہیں ہے مگر ہم آپ کے سامنے یہی بات رکھتے ہیں کہ مکسٹ اکانومی کس کی اختیار میں چلے تو پھر بات بنے گی اور ہم یہ کہتے کہ میند کشوں کے اختیار میں مکسٹ اکانومی قائم ہوگی تو بات بنے گی پھر آپ پوچھیں گے اچھا جی یہ بڑی دلچسپ قسم کی بات ہے آپ پرائیوٹائزیشن کی بڑی مخالفت کرتے ہیں اور اکثر آپ کہتے ہیں اس کی حمایت کرتے نظر آتے ہیں socialist ہے بلکل بھی ہم یہ نہیں کہہ رہے ٹھیک ہے یہ total misunderstanding ہے آپ کی بھی شاید ہم سے بھی غلط بات communicate ہوگی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ پاکستان railways کوئی socialist ادارہ پی آئی کوئی socialist ادارہ اف کورس نوٹ یہ سارے ادارے جو ہیں وہ for profit ادارے نہیں ہیں ایک broader framework اندر capitalism کو ہی serve کرتا ہے مثال کے طور پہ جب واپڈا قائم کیا گیا تو اس کا مقصد یہ تھا کہ water اور power کی management ہو کیونکہ اس زمانے میں water اور power connected تھے water سے ہی power بنائی جاتی تھی تربیلا ڈیم سے بجلی بنائی جاتی تھی water اور پاور ایک capitalist economy کو تیز چلانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم پاکستان کی electrification کریں بجلی مہیا کریں اور water کی management کریں یہ main دو بڑے کام ہے جو ہمیں کرنے اس میں world bank نے پاکستان کی حکومت کی مدد کی تربیلا ڈیم وغیرہ بنایا جس سے ہم نے بجلی بنانی شروع کی اور water management ہوئی مگر اس کی پیچھے مقصد کیا تھا یہ نہیں تھا socialism قائم ہو بلکہ یہ تھا کہ capitalists کو سستی بجلی مہیا ہو agriculturalists کو دو seasons کے اندر پانی میسر ہو تاکہ capitalist development تیز ہو سکے جی ہاں ان اداروں کا پاکستان railways پاکستان railways بلکہ نہیں انہوں نے اس لیے بنایا تھا کہ یہاں سے cotton کپاس اور اور مختلف food crops اور cash crops کو جو نکال کے hinterland سے نکال کے تو یورپ بھیجا جا سکے جہاں ملوں کے اندر پروسس ہو کے خام مال تو دنیا کے اندر بک سکے مگر یہ not for profit ادارے ہیں not for profit ادارے under capitalism کو سف کرتے ہیں تو state control of production ہم یہ کہتے ہیں is the inevitable result of the development of large scale production under capitalism جیسے جیسے capitalism کی ترقی ہوتی ہے آپ غور کیجئے تو اس کے نتیجے میں ریاست بڑھتی چلی جاتی ہے اور وہ ادارے یعنی کہ ریاست کا مواشی control control کیوں بڑھتا چلا جاتا ہے کیونکہ معیشد کی خود ضرورت یہ بنتی ہے کہ ریاست مجھے regulate کرے کیونکہ free market capitalism جو ہے وہ انتہائی volatile قسم کی market ہوتی ہے یہ جو equilibrium کی تھیاری ہے یہ totally غلط ہے in fact اب آپ modern economist کو پڑھیں جو free market economy ہوتی وہ ایک disequilibrium سے دوسری disequilibrium سرمایہ دار خود ریاست کو دعوت دیتے ہیں کہ سرکار اس کو stabilise کریں چھوٹی سی مثال لے لیجیے کہ ابھی 2008 میں آپ ہی کی زندگی اندر کتنا بڑا financial crisis ہوا دنیا کی airlines بھی پھڑک گئے دنیا کی بڑے investment banks پھڑک گئے میرل لینچ اور لیمن برادرز کس نے آکے ان کو stabilise کیا کس نے international capitalist system کو stabilise کیا ریاست نے ہر جگہ ریاست کو step in کرنا پڑا اور billions of dollars کی subsidy دے کر تو investment banks کو دوبارہ کھڑا کرنا پڑا بزنیس کو دوبارہ کھڑا کرنا پڑا otherwise وہ ساری کی ساری collapse ہو جاتی in fact system بہت زیادہ unstable ہے تو یہی وجہ ہے کہ گراف آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پبلک سوشل spending as share of GDP اور اس کے اندر بڑی بڑی countries ہیں فرانس شامل ہے آسٹریلیا شامل ہے کینیڈا شامل ہے یونائٹیڈ سٹیٹ شامل ہے یونائٹیڈ کینگڈم شامل ہے نیدرلنڈ شامل ہے جیپین شامل ہے جرمنی شامل ہے گریس شامل ہے اور کیا نظر آ رہا ہے یہ 1880 سے گراف شروع ہو رہا ہے اور 2016 تک جا رہا ہے گراف اور کیا نظر آ رہا ہے public social spending as share of GDP ہر ملک کے اندر اوپر جا رہی کہیں وہ روکا جائے تو نجھ کاری کو اس لئے نہیں روک رہے ہوتے کیونکہ ہم یہ سمجھ تے ہیں کہ وہ جو قومی ادارے ہیں وابٹا جیسے ریلوے جیسے پاکستان سٹیل جیسے ادارے ہم یہ نہیں سمجھ رہے کہ وہ socialist ادارے وہ capitalist ادارے وہ capitalism کے لئے کام رہے not for profit capitalist ادارے ہیں مگر ہم یہ کہ رہے ہیں کہ ان اداروں کی نجھ کاری کے نتیجے میں capitalist development slow down ہو جائے جی ہاں کتنی عجیب سی بات ہے کہ socialist جو ہے وہ یہ کہ capitalist development تیز کی جائے سلو نہ کی جائے کیوں ہم socialist کہ capitalist development تیز ہو تو ہم فائدے میں کیونکہ capitalist development کے نتیجے میں industry پیدا ہوتی ہے اور ہم pro industry ہیں اور ہم سمجھتے ہیں industry پیدا ہوگی تو socialism کی بنیاد پیدا ہوگی اس لئے ہم وہ policies capitalist سے بھی نہیں دیکھنا چاہتے جیسے capitalism کیا سنت کو نقصان اور ہم سمجھتے ہیں کہ IMF nationalization نہ socialist کے favor میں نہ محنت کشوں کے favor میں نہ پاکستان کے favor میں نہ تاریخ کے favor میں اس لئے ہم یہ کہتے ہیں کہ ان policies کو resist کیا جائے اس لئے نہیں ہم کہتے ہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ادارے کسی بھی اعتبار سے socialist ہیں لیں جی اب آخری سلائٹ پہ جاتے ہیں آپ propaganda بھی سنا ہوگا سیاسی بھی سنا ہوگا جتنی بھی socialist ریاست ہیں ان کے خلاف اتنا propaganda سنا ہوگا کہ آپ یہ کہہ رہے ہوں کہ جو آپ نے باتیں کی ہیں وہ تو بڑی درجہ کی disinformation اور misinformation پوری دنیا کے اندر پھیلائی بہت ساری misinformation کا میں نے آپ کے سامنے مقابلہ کیا جس طرح capitalist کی پھیلائی ہوئی یہ بات ہے کہ socialist تو تمام لوگوں کو برابر تنخواہ دینا جاتے ہیں ٹوٹل ربش ٹھیک ہے تو اسی طرح سیاسی تحریک کے حوالے سے جو بھی قدم socialist نے اٹھایا ہے اس کے حوالے سے لوگ غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں لوگ نہیں غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں باقاعدہ capitalist غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں دیکھیں let's not be naive جو میں بات کر رہا ہوں اس کے نتیجے میں وہ جو great wealth اکٹھی ہوئی ہے وہ جو بڑے empires قائم ہوئے میں وہ سارے نیستوں نابود ہو جائیں great wealth سے میری مراد یہ کہ دنیا کی جو top 1% ہے وہ آدھی دنیا کی دولت کو کنٹرول کرتی ہے اور لوگ ابھی بھی کہتے ہیں this is still not enough 1% پوری دنیا پر چھائی بھی پاکستان میں بھی ایسے یہ جو 1% ہے وہ یہ ان کے لیے ایسے ہی ہے جیسے کہ میں ان کی موت کا میسیج سنا رہا ہوں ان کو بہت برا لگے گا یہ میسیج اور لگتا ہے اور وہ اتنی ساری دولت اور ایمپائرز اور یہ ایلون مسک کی ایمپائر اور جیف بیزوز کا ایمپائر اور بل گیٹس کا ایمپائر اور بڑے بڑی نمران خان میں اس کٹیگری میں شامل کروں گا یا کم سے کم جانگیر ترین کو آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں یہ ساری خطرے میں آجائے گی آپ کی خطرے میں نہیں آئے گی دوستو مگر جو ٹاپ ون پرسینٹ ہے کسی بھی سوسائیٹی کہ انڈیا ہو تو وہاں ٹاپ لیول کے لوگ ہیں وہ سوشلزم سے نفرت کرتے کیونکہ وہ کہتے یہ تو ہماری سارے جو فیم اور جو بنیاد ہے یہ تو زمین کے نیجے سے کھزا جائے گی اور کھزے کہ اس کے کیونکہ اکثر لوگ اس کے فیور میں ہو جائیں گے نا سوشلزم کے خلاف ہے اس میں کیا پرابلم ہے نہ خرچ کرتے ہیں اس کے خلاف پروپیگینڈا کرتے رہتے دن رات پروپیگینڈا کرتے رہتے یہ پبلک کی اکل ہی ہے جس کی وجہ سے سوشلزم آج بھی سروائیف کرتا اور لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ اصل میں ہماری نجات اسی کے اندر دیکھو یار دیکھو سوویت اکانومی تباہ ہو گئی ریاست تباہ ہو گئی وہاں پہ اکانومی اکانومی دیپریشن انہیومن ہسٹری اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جو 1929 کی گریٹ دیپریشن تھی اس سے دو گنا زیادہ بری دیپریشن سوویت یون کے اندر آئی اور دس سال ان کی اکانومی یوں نیگیٹیو جاتی رہی دس سال کیپیٹلزم کے نتیجے میں ان کی اکانومی نیگیٹیو جاتی رہی اور پھر جا کے جب آئیل پریسز بڑی تو آئیل بیچ کے انہوں نے چلو تھوڑی بہت اپنی اکانومی کو واپس سہارا دینا شروع کیا ادھر وائز کیپیٹلزم وہاں پہ اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہے جس کی حدث آپ کوئی نہیں مگر کیا آپ میڈیا پہ سنتے کہ کیپیٹلزم کتنا بڑا فیلیر تھا سووییت یونین کے اندر آپ ہمیشہ یہ میڈیا پہ سنتے کہ سوشیلزم فیلیر تھا مگر یہ تو کبھی نہیں سنتے کہ کیپیٹلزم کتنا بڑا فیلیر تھا سوویت یونین کے اندر سنتے نہیں تو کیوں نہیں سنتے ہی کیونکہ میڈیا کے فیور میں یہ نہیں ہے کہ وہ کیپیٹلزم کو کہیں پہ بھی نیگیٹیو چیز کرتا ہے تو وہ بڑا کنوینیٹلی کہہ دیتے یہ کچھ اور تھا جس کی ہو اور جہاں بھی کوئی پوزیٹیو چیز ہوتی چاہے وہ سوشیلزم کی وجہ سے ہو جس رہا میں سمجھ تا ہوں بیت نام کے اندر بڑی تیز گروتھ ہو رہی کیونکہ سوشیلزم وہاں پہ اقتدار میں ہے تو وہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سوشیلزم کی وجہ سے نہیں ہوا یہ کیپیٹلزم کی وجہ سے ہوا جہاں پہ اچھی چیز ہوتی وہ کیپیٹلزم کے خاتے میں ڈال دیتے ہیں جہاں پہ کوئی بری چیز ہوتی وہ سوشیلزم کے گھاتے میں ڈال دیتے ہیں یہ کوئی اکل مندی کی بات نہیں اور یہ کوئی اکل و دانش کی بات نہیں میں بھی مانتا ہوں کہ کیپیٹلزم میں سے کچھ بہت اچھی چیزیں ڈیویلپ ہوئی ہی ساری جو ترقی ہم نے پچھلے دو سو سالوں کے اندر دیکھی یہ نہ ہوتی تو میں مینیفیسٹو کا پورا جو چیپٹر ہے اس کے اندر اس نے سرمایہ داری کی تاریف لکھی ہوئی ہے اس کے خلاف نہیں لکھا مگر اب کیپیٹلزم سسٹم جو ہے نا ایسے سٹیج پہ پہنچ گیا ہے کہ جب انسانیت کو مزید آگے نہیں لے جا سکتا یہ نہیں ہے کہ کیپیٹلزم سسٹم ہمیشہ خراب تھا ایک وقت تھا جب اس نے ایک اچھا کردار ادا کی ہے ہر نظام تاریخ میں آتا ہے اور ایک وقت کے بعد انسانیت کی پیر کی زنجیر بن جاتا ہے اب کیپیٹلزم انسانیت کے لیے ایک دور میں بہت زبردست تھا سیونٹین ایٹیز میں انڈسٹرل ریولوشن ہوا اس نے دنیا تبدیل کر دی اور بہت ساری ظلم و زیادتی بھی ہوئی اس کے ساتھ مگر بہت ساری ایسی تبدیلیاں بھی تھیں جس کے بغیر انسان ترقی نہیں کر سکتا تھا اور میں اس کو اکنالیج کرتا ہوں مگر اب ایک ایسا وقت آگیا کہ پوزیٹیو جو اپنی ہسٹاریکل پوزیٹیو چیزیں دے سکتا تھا انسانیت کو ختم ہو گئی انسانیت کو خطرے میں ڈالتا ہے نمبر ایک کلائمیٹ کریسز کے حوالے سے خطرے میں ڈال دیتا ہے کیونکہ انوائرمنٹ کی پرواک کیے بغیر ایسی پیداوار کرتا چلا جاتا ہے جس سے انوائرمنٹ تباہ ہوتی چلی جاتی کیپیٹلزم کے نتیجے میں ملٹرزم اور جنگ اور جدل اس قدر پھیل گیا کہ دنیا اپنے آپ کو کئی گناہ تباہ کر سکتی اور کیپیٹلزم کے نتیجے میں دنیا کے اندر ہی نیک وہ اتنی انیقوالٹی پھیل گئی کہ کوئی بھی ملک سٹیبل طریقے سے چلنی پا رہا ہر ملک اندر لڑائی اور فساد آپ کو نظر اسی لئے آ رہا ہے کیونکہ انسانی تاریخ میں اتنی انیقوالٹی کبھی پہلے نہیں تھی جتنی انیقوالٹی آج کیپیٹلزم نے پیدا کر دی ہے اور انسانیت اب اس طرح سے نہیں چل سکتی لوگ بھی اس چیز کو پہچانتے ہیں کہ وہ ٹیکنالوجی اگزیسٹ کرتی ہے جس کے نتیجے میں تمام غربت ختم ہو سکتی ہے ورلڈ بینک خود کہتا ہے میک پاورٹی ہسٹری ورلڈ بینک نے حساب بھی دیا ہے ہمارے پاس ہم ہر بندے کو گھر نہیں دے سکتے کیا ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں کہ ہم ہر بندے کو تعلیم نہیں دے سکتے یا ہیلتھ کیر نہیں دے سکتے اتنینا چانتی تو پاکستان کے پاس بھی ہے لوگوں کی زندگی بہتر کرنے کے لیے بہت ساری تیکنالوجی ہمارے پاس ہے سکل ہے دوبارہ ہے انسانیت کو اس لئے ہم سمجھتے ہیں کہ اب وقت آ گیا کہ کیپٹلزم کو ریکنائز کیا جائے کہ یہ آؤٹ آف ڈیٹ ہے سوشلزم کی طرف قدم بڑھائے جائے سوشلزم کوئی یوٹوپیا نہیں ہے سوشلزم کوئی جنت نہیں ہے سوشلزم میں تمام چیزیں حل نہیں ہو جائیں گی سوشلزم کے اندر ہر بندہ جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے سیلفلس اور الٹریسٹک نہیں ہو جائے گا سوشلزم کوئی خواب نہیں ہے کوئی یوٹوپیا نہیں ہے ایک نئی سوسائیٹی کی کنسٹرکشن ایک نیا قدم ہے انسانیت کے لئے اور اس قدم میں بہت سا کیونکہ انسان ہے اور انسان ہی اس نظام کو بنائیں گے تو اسی وجہ سے اس کے اندر بھی پہلے بھی بہت غلطیاں ہوئیں اور آئندہ بھی غلطیاں ہوں گی اور ان غلطیاں سے سیکھتے ہوئے میں آگے چلنا ہوگا یہی ایک سائنسی رویہ ہو سکتا ہے سوشلزم کا یہ نہیں کہ ہم سوشلزم کو بھی ایک مذہب بنائیں بلکہ یہ کہ ہم سوشلزم کو ایک سائنس سمجھیں اور سائنس سمجھتے ہوئے تجزیہ کریں کہ کیا چیزیں سوشلزم نے درست کی کیا غلط کی اور آئندہ ہمیں کس طرح سے آگے بڑھنا ہے مگر سوشلزم ہی انسانیت کی ارتقاء مزید ارتقاء کے لئے ضروری ہے اور سوشلزم ہی انسانیت کی بقاء کے لئے ضروری ہے اور سوشلزم ہی انسانیت کو سرمایہ دارانہ بربریت سے بچا سکتی ہے شکریہ شکریہ